موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوٹیوب ناظرین وزیراعظم عمران خان کی آج افغانستان سے آئے ہوئے جرنلسٹ اور پاکستانی جو یوٹھ کروپس ہیں ان کے آپس میں کلائبریشن ان پر بڑی اہم اور ڈیٹیلڈ بات ہوئی انگلیش میں تھا اس لئے اس کے کچھ اہم نقاط میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس کے علاوہ میرے پاس بہت اہم خبریں ہیں اور میں تمہید نہیں باندھ رہا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نے دیکھنی ساری تفصیل سے ایسے سب سے پہلی خبر چین کے حوالے سے ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ جس میں چین کے فورن منسٹر وانگی نے دونوں ہاتھ ایسے کھول کے افغان سچورنٹس کے لئے کھولے گئے اس کی وجہ کیا تھی دوسری بڑی خبر چین نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کا یوں نکلنا ایک بہت بڑا بلندر ہے اور یہ بلکل ایک فیر پلے تھا اب تیسری خبر میں منگل کو امریکہ میں ایک انٹریو دیا امران خان صاحب نے اور جریدے کو دیا اس میں انہوں نے کیا بات کی اور انہوں نے وہی بات کی جو چینہ نے کی کہ افغانستان میں بہت زیادہ گندگی انہوں نے مچا دی امریکہ نے بیس کریٹ کر دی امریکہ نے افغانستان میں یعنی دوسرے مالوں میں تو وہ برباد کر دیا اور سب سے بڑھ کر حامد امیر صاحب نے جو جیو سے بین ہوئے ہیں اب واشنگٹن پوسٹ کے لئے وہ پاکستان کی طرف سے فری لانس جرنلس کی طرف انہیں خبریں مہیا کر رہے ہیں ان کی پہلی خبر اور افغان سٹوڈنٹ اس وقت ڈبل روڑ ادا کر رہے ہیں اور کچھ اور بھی باتیں کی ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں یہ ساری بات آپ نے ڈیٹیل سے سننی ہے امریکی سیکرٹری کی نرندرہ موڈی سے ملاقات ہوئی کیا افغانستان میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سکور سیٹل ہوگا اپنے معاملات وہاں پر پائے تکمیل ہوں گے افغانستان کا استعمال ہوگا یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں بڑی ہے اپنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دو دن کے وزٹ کی جو افغانستان کا وافتہ جو وانگی سے فارن منسٹر نے چین کے ان سے ملا یہ مولا برادر اخواند کی اس کی قیادت کر رہے تھے نو لوگ اس میں شامل تھے آپ کو پتہ ہے کترمین کا سیاسی دفتر ہے اس کے ذریعے ان کی ملاقات ہوئی پھر چین نے بقاعدہ دورے کی دعوت دی یہ اچھا دیکھیں فوراں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے دورے کے بعد ہوئی اور یہ ملاقات اس وقت ہوئی کہ جب اس وقت تقریباً اسی سے نوے فیصد علاقوں پر مکمل طور پر حاوی ہوئے مختلف رپورٹیں اس ملاقات کے بعد چین نے پھر ایک پریس ریلیس جاری کیا کہ ایس ترکمنستان کی جو اسلامی تحریک ہے اسے ختم کرنے کے لیے کہ چین سمجھتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی نے ایک بڑا خطرہ ہے اسے ختم کرنے میں یہ مدد کریں گے اچھا یہ مسئلہ مغرب بار بار اٹھا رہے کہ یوگر مسلمان جو ہیں جو تقریباً دس لاکھ کے قریب ہیں انہیں کسی طرح چین کے سامنے کھڑا کیا جائے اتنا شور مچایا جائے کہ مسلمان تقسیم ہو جائیں اس بات پر کہ کیا ان کی مدد یوگر کی کرنی چاہیے یا نہیں چین نے اب اسی لیے صاف صاف بات افغان سٹوڈنٹ سے کی کہ آپ ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے آپ انہیں پناہ نہیں دیں گے آپ دخل اندازی بھی نہیں کریں گے اور سب سے جو بڑی مدد کی بات ہے اب آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر امریکہ اس طرح کی کوئی تحریک دنیا میں کہیں بھی ہو تو اسے فوراں بلیک لسٹ کرتے ہیں لیکن انہیں انہوں نے نہیں کیا ترکمنستان اسلامی تحریک کو نومبر میں انہوں نے اس لسٹ میں سے نکال دیا ان کے خلاف ثبوت ناکافی ہیں اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے ایک طرف اب امریکہ اچھا منصف بنتا ہے حق کے فیصلے کرتا ہے اور دوسرے در چین کے ساتھ جب ان کی لڑائی بھی نہیں ہے تو یہ ہوا کیا اس پر فیصلہ آپ خود کریں چین نے البتا ہے انہیں صاف کا افغان سٹوڈنٹس کو کہ ہم کسی فریق نہیں بنے گے کسی پارٹی میں امن کی طرف اور آج وزیراعظم کی باتیں بھی آپ کو میں بتاتا وہ بھی سنیں گے ملتی جلتی باتیں وزیراعظم امران خان نے جوان جنرلسٹ سے جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے ان سے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امریکی ادارہ پی بی ایس نیوز ہے اس کی جو ہوسٹ ہے وہاں پر پی بی ایس نیوز ایورز کے نام سے ہے ہوسٹ اس کی جوڈی وڈروف ان کے ساتھ انٹریو میں بات کی اس کا میں آپ کو خلاصہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ پروگرام انگلش میں ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے پاکستانی جوہاں وہ محروم ہو جاتے ہیں انہیں اہم نقاط کو سننے میں اور یہ بڑی اہم کام کی بات ہے اس میں دیکھیں ایک بات انہوں نے کی کہ ڈیڑھ لاکھ فوجی امریکہ کے اور نیٹوں کے پاس تھے سارا سب کچھ اسلام موجود تھا انہوں نے کبھی امن کی بات نہیں کی ان سے کسی طرح کا ڈائلاغ نہیں کیا اور اس وقت جب فوج کی ضرورت نہیں تھی یہ ساری اٹھا کے ستائیس ممالک ادھر بیٹھ گئے اب جب آپ ادھر ہی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو نکلنے سے پہلے بات کریں آپ دم دبا کر بھاگ گئے اب آپ انڈیا میں بیٹھ کر وہاں ڈائلاغ کی باتیں کر رہے ہیں جب یہ سب کچھ بدل چکے ہیں پاور کا پرنڈولم شفٹ ہو رہے ہیں اس وقت کیوں نہیں آپ نے یہ کوشش کی اس لئے کہ آپ مخلصانہ کوشش نہیں کرتے ہمیشہ کی طرح آگ لگا آپ نے اس پر ہاتھ سیکھتے ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں ہم امن کے دائی ہیں لیکن اصل میں آپ کو امن سے کوئی دلچسپی نہیں دول دوسرے مانوں میں آپ نے ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے کہ ہم اسے بجائیں دس ہزار فوجی جی افغانستان کراس کر کے پاکستان سے گئے یہ اینکر نے بارہا پوچھا اور یہی افغان آج وہ پوچھ رہے تھے جو جنرلس تھے تو عمران خان نے کہا یہ ایک بڑی چول بات ہے مطلب نانسنس انہوں نے کہا اردو تو ہی بنتی ہے اس کی کوئی ثبوت کوئی تصاویر کوئی ویڈیو بے بنیاد فضول الزامات آپ اس لئے لگا رہے ہیں کہ آپ تو نکل گئے ہیں ہم نے آپ کا کام کرنا ہے ہم نے آپ کو ٹیبل تک بٹھایا بات چیت کرائی آپ ہم پر الزام لگانے شرم بھی نہیں آتی دوسری طرف جو افغان سٹیوڈنٹ ہیں انہوں نے بات کی کہ اشرف غنی جب تک صدارہ سے نہیں ہٹتا امن نہیں ہو سکتا اب پاکستان کیا کرے اب دیکھیں نا پاکستان عمران خان سے یہ سوال جب بار بار چھیڑتے ہیں تیرہ دفعہ سوال پوچھا گیا سٹیوڈنٹس کو آپ روکیں انہوں نے کہا افغان قوم خود مختار ہے آپ اپنا نظام خود چلائیں پاکستان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے امن کے باقی مہاجرین کو جو لائے گئے ہیں آپ گارنٹی دیں ان سب کو لے جائیں آپ تو پھر ہم یہاں سے کوئی بندہ نہیں جائے گا اب تیس سے چالیس ہزار لوگ روزانہ بارڈر کراس کرتے کیسے دونے میں سے حمایتی کو ہیں سب ایک جیسے لگتے یا پھر کچھ ثبوت علاقے دیں امریکہ کی مسال تو انہوں نے دی کہ ویتنام سے جب وہ نکلے تو انہوں نے کہا جی الزام کمبوڈیا پہ لگا دیا کہ انہوں نے یہاں سے سارا کچھ ہوا ہے انہوں نے بجا دی اب افغان حکومت دیکھیں الزام تراشی کی بجائے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے مطلب اپنا محاسبہ کریں بات اب کرتے ہیں حامد میر صاحب کی میر صاحب نے واشنٹن پوسٹ میں فری لانس جرنلس کی طرح لکھتے ہوئے کچھ باتیں کی اچھے یہ آرٹیکل بڑا امپورٹنٹ ہے اس تناظر میں آج کل کے بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے لکھا کیا ہے میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں پھر میں آپ کو دلیل سے ان کی باتوں کو رد کرتا ہوں وہ کس طرح آپ دیکھیں انہوں نے کہا جی افغان شروع سے ڈبل گیم کر رہے ہیں بلکہ بہت سے ممالک سے وہ ایک ایسا کھیل کھیلنے ہیں جس کی سمجھ ان ممالک کو بہت بعد میں آئے گی کیونکہ کھیل کیا ہے مثلا روس چین ایران اور پاکستان ساروں کو انہوں نے دانہ ڈال دیا وہ کہہ رہے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی سرزمین استعمال لاؤ یہ کہتے ہیں جی ایسا ہی ہوگا اس کے علامہ میر صاحب کا دیکھیں فرمان ہے ایک کرپرمارت آرٹیکل میں کہ جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں انہوں نے افغان سٹوڈنٹس کی بھرپور تائید حاصل ہے اسی لئے اب انٹرویوز دے رہے ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا لیڈر تو زندہ ہے آپ کی تو انٹیلیجنس رپورٹ خلط ہوگی اسی لئے وہ یہ سب کچھ اردو میں کر رہے ہیں اور کتاب بھی اردو میں لگ دی انقلاب مصود کے نام سے انہوں نے یہ کہا یہ جی میں میر صاحب نے پورا آپ کو آرٹیکل تاروں کہ جی مشرقی افغانستان میں وہ سب موجود ہیں اور وہاں سے ٹی وی انٹرویوز دے رہے ہیں پھر میر صاحب نے یہ بھی کہا لکھا اس میں اپنے آرٹیکل میں کہ امریکہ اور دیکھر جو طاقت کے دنیا بھر کے جو وہ لوگ ہیں وہ ان افغان سٹوڈنٹس کے ودوں پر یقین کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب نے کہا کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور میانمیر سے بھی میانمیر سے بھی لوگ کٹھے ہو رہے ہیں بلکہ اس پاکستان اور چین کا بھی نام لیا انہوں نے کہ یہاں سے بھی لوگ مل مل آگے کٹھے ہو کوئی چھیک ہزار لوگ کٹھے ہو چکے ہیں اور یہ جناب فرماتے ہیں انہوں نے قومیمتدہ کی رپورٹ کا ریفرنس دیا اس میں اور یہ بات کی کہ جی افغانستان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کی درمیان جو اختلافات بھی بہت شدید ڈالے جا رہے ہیں کون ڈالے وہ بتاتا ہوں اس سے افغانستان فائدہ اٹھائیں گے اچھا یہ جو میر صاحب کے ساری سٹیٹمنٹ کا میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں جلدی جلدی کرتا ہوں داکہ آپ کا وقت قیمتی آپ سن رہے ہیں میری بات افغانستان اس وقت ڈبل گیم کر رہے ہیں میر صاحب یہ بتائیں پہلے کہ ان کے جو مخالف تھے کیا وہ ڈبل گیم نہیں کر رہے تھے آپ جو عمران خان کی میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ جب طاقت میں یہ لوگ تھے امریکہ طاقت میں تھا نیٹو طاقت میں تھا اس وقت ان لوگوں نے صلح نہیں کی درمیان میں چھوڑ کے بھاگے تو یہ ڈبل گیم نہیں ہے تاکہ مسیبت کسی اور کے گلے پڑ جائیں روس چین ایران اور پاکستان ہر صورت میں امریکہ کو یہاں سے نکلتے دیکھنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ امریکہ کی جو مخالف پارٹی تھی جو کہ افغان سٹوڈنٹ ہیں ان کی امایت کرنے پر مجبور تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی تمام شرائط کو منوان تسلیم کر امران خان نے تو آج کہہ دیا کہ ہمارا کوئی کنسانیاب جانے اور یہ جانے ماضی میں دیکھا گیا کہ افغان امن معایدہ جب بھی ٹوٹا تو سٹوڈنٹس نے نہیں توڑا دوسرے فریق میں توڑا ابھی آپ حال میں دیکھ لیں کہ جو فضائیہ کے حملے ہوئے اس کے بعد پھر افغان سٹوڈنٹ اپنا رد عمل دیا انہوں نے کہا جی اشرف غنی نہیں ہوگا تو امن ہوگا اب دیکھیں افغان سٹوڈنٹس اور پاکستانی سٹوڈنٹس ان کے ترمیان زمین اسمان کا فرق ہے ایک کے ساتھ دنیا بات چیت کر رہی ہے سیاسی مقاصد ہو رہی ہے ان کے دفتروں کے دوسرے امن کے دشمنوں میں ان کا نام لکھا ہوئے آپ ان کی بات کرے ایک جڑنے کی بات کرے دوسرا توڑنے کی بات کرے آپ ڈبل گیم کیسے کہہ سکتے ہیں امریکہ برطانیہ کو انٹرویو دے کر کہہ رہا ہے ان کا بندہ کہ جی ہماری لڑائی پاکستان سے ہے یہ تو دیکھیں نا میں آپ کی ساری سٹیٹمنٹ ہی رہ دوری افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان اختلافات یہ صرف ہندوستان کی بھاری انویسمنٹ افغانستان میں لگی ہوئی ہے اور پھر مہاکن کے کونسل خانے ان کا پیسہ لگا ہوا ہے اور بلوچستان کی پسند تنظیموں پر لگایا جاتا جو بھی پکڑے گئے ہیں بہت سارے ثبوت آپ کے سامنے یہ اختلافات اس سلسلے کی کڑیاں ہیں پھر میر صاحب نے کہا جی کہ چھ ہزار جو لوگ ہیں ان کے بارے میں دیکھیں پچھلے بیس سال سے جو ستائیس ممالک سے جو لوگ لڑے تھے وہ کون تھے کیا یہ پہلے ایک اٹھے نہیں تھے یہ تو پہلے دن سے ایک اٹھے ہیں اور ان تمام ممالکہ جنہوں نے ذکر کیا ہندوستان اسباکستان تاجکستان چائنا روس بنگلہ دیش میانوار عرب ممالکی یہ دنیا بھر کے ناصرمہ موجود ہے اور دیکھیں یہ لوگ دو ہزار سن دو ہزار سے وہاں پر قیام پذیر ہیں اس لئے یہ کہنا کہ جی اب یہاں بیٹھ رہے ہیں پاکستان کے خلافے یہ بالکل غلط بات ہے تو میر صاحب کا یہ کالم جو واشنگٹن پوست میں لیے اس میں انٹیلیجنس کے بارے میں فل بغض پاکستانی جنسیوں کے حقائق کو انہوں نے توڑ ملک کے بڑے طریقے سے پیش کیا انگریزی میں کیا کہ بہت سر لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئیں اب ویڈیو چکے لمبی اور اس سے میں بات کو اپنی مختصر کرتا ہوں اور آپ کو کچھ جلدی لی پوائنٹ نہ دیکھیں عمران خان نے بڑا کلیر سٹانس لیا آج بڑی کلیر باتیں انہوں نے افغان جو وہاں پر آئے تھے جنرلیسوں سے کہہ دی اس میں ہر سوال کا جواب ہے اور یہ جو بار بار لوگ پوچھتے ہیں آپ مدد کریں وہ بھی کلیر کر دیا جس طرح ہم بار بار اس وقت پوچھا کرتے تھے ایک افغان سٹونٹ سے آپ نے انہوں کو مارتے کیوں انہوں نے کہا اچھا ہے اگلی دفعہ نہیں ماریں گی یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسی بات کر دے کہ ہم اچھا اگلی پر ان کا تعاون نہیں کریں گے ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں پاکستان کو صرف اور صرف عمل سے دلچسپی ہے اس کی وجہ ہے پاکستان چاہتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان شاید ان کے اوپر اپنا کوئی پریشر ڈالے وہ پریشر نہیں سنتے کسی کا انہوں نے پہلے کہہ دی ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے ہاں مشورہ ضرور لیں گے مشورہ نہ دی جائے بیٹھ کے بات کرو اور یہی بات چائنہ کا رہا ہے یہ چائنہ سے جو ملاقات ہوئی ہے وزیر خارجہ جو شاہ محمود قریشی گئے اس کے بعد ملاقات ہوئی اب اس ملاقات سے آپ دیکھیں گے کہ یہ چائنہ ان کو تسلیم بھی کرے گا اور دوسری طرف جو امن کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ صرف اور صرف ڈائلوگ کا ہے اور کوئی راستہ نہیں یہ سیاسی مقاصد کے لئے جن کا دفتر کھلا ہوئے قطر میں وہاں سے بیکٹور چینل میں بہت سی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو بہت ساری سامنے آجتے ہیں بہت ساری نہیں آرہی ہیں آپ کے اسی لئے اس امن کے دور میں یہ بڑا اہم باتیں ہیں عمران خان کا انٹرویو امریکن جریدے کو تھا اور یہ جو افغان جو آئے ہوئے تھے جنرلس ان کے ساتھ کچھ جنرلس اس میں سے تھوڑے سے وہ آپ کو پتا ہے لازمی سی بات ہے اپنے آپ کو بھی ہٹ کرنا ہوتا ہے اجنڈا لے کر آتے ہیں کہ میرا سوال جو ایسا پوچھوں کوئی لوگ میری کلپ چلائیں بعد میں تو اس طرح کی بات چلتی ہے لیکن ایسی کوئی چیز عمران خان نے کامیاب نہیں ہونے دی انہیں کہہ دیا آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ سیکھ رہے ہیں ابھی آپ ابھی جو پڑھ رہے ہیں آپ سمجھیں پہلے تاریخ کو سمجھیں پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گی بہت سی باتیں بہت سارے اس میں سے بچے تھے ینگ تھے انہیں ان کو شاید پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا اور اس کا انڈگا ہو رہا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں انشاءاللہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ اتنی دیر برداشت کرتے ہیں امید ہے کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اہم خبریں ضرور آپ کے سامنے لگوں کو اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ